نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں پر فرشتوں کا درود جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر بوضو کر کے جب حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ فوری طور پر اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے اپنے کاروبار کو اپنی دکان کو بند کر کے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آ جاتا ہے باوضو ہو کر مسجد کی اندر آ کر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے نماز کے انتظار کرنے میں بیٹھا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کی نرانی مخلوق اس بندے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں جب تک وہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدکم ما قعد ینتظر الصلاة فی صلاة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کوئی شخص وہ ازان سننے کے بعد باوضو ہو کر وضو کر کے مسجد کے اندر آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور جب تک وہ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ رب العزت کی نرانی مخلوق اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے اور جب تک وہ بندہ نماز کی حالت میں اس نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے وہ نماز کی حالت میں بیٹھا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں نماز کے لیے مسجد کے اندر آ کر باوضو ہو کر بیٹھ جاتا ہے مَا لَمْ يُحْدِث آپ نے فرمایا کہ تب تک اللہ رب العزت اس کو نماز کے اندر شامل فرماتے ہیں نماز کی حالت کے اندر اس کو تب تک لکھا جاتا ہے جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا باوضو ہو کر تحارت کی حالت میں وضو کی حالت میں وہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تب تک وہ اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے جو نماز ادا کرتے ہیں جتنا وقت وہ انتظار کرتا ہے اتنا وقت وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے اور تدعو لہو الملائکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہو اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ تیرا گناہگار بندہ اللہ یہ تیرا خطاکار بندہ اپنے کاروبار کو بند کر کے ازان سننے کے بعد ہی علی الصلاح ہی علی الفلاح کی صدا اس کے کانوں میں پڑی اس نے لوگوں کی طرح اپنے بزار کے اندر اپنے کاروبار کو جاری نہیں رکھا بلکہ اللہ ان سے مختلف ہو کر یہ تیرے ازان کے اوپر تیری آواز کے اوپر لبائی کہتے ہوئے اللہ تیرے گھر کے اندر آ گیا اگر انسان ہونے کے ناتے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ تیرے گھر کے اندر آ کر نماز کے انتظار میں تیری عبادت کے انتظار میں بیٹھا رہا ہے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اسی اصلاح میں ایک واقعہ جو حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں حضرت عطا بن سائب رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے مجھے یہ اپنا واقعہ سنایا حضرت عطا بن سائب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضرت ابو عبدالرحمن السلمی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور اس وقت وہ جان کنی کے عالم میں تھے قریب الموت تھے اتنے بیمار تھے کہ ان کے اوپر موت کے اثار دیکھے جا سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ابو عبدالرحمن وہ مسجد کے اندر موجود تھے تو ہم ان کی ملاقات کے لیے ان کی تیمارداری کے لیے ان کی خدمت میں مسجد کے اندر حاضر ہوئے اور ہم نے وہاں پہ جا کر ان سے عرض کیا اے حضرت اس سے بہتر ہوتا کہ اگر آپ مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر بستر کے اندر بستر میں منتقل ہو جاتے بستر پہ لیٹ جاتے تو یہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے لیے اچھا ہونا تھا کہ آپ کی صحت بہتر ہو جانی تھی آپ یہاں پہ بیٹے ہیں مسجد کے اندر کیوں بیٹے ہیں تو حضرت ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی نے کیا جواب دیا کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل درست ہے آپ نے جو کہا ہے وہ میرے لیے بہت فائدہ مند بات ہے کہ اگر میں مسجد کی بجائے گھر میں چلا جاؤں گھر میں بستر پہ لیٹ جاؤں تو یہ میری صحت کے لیے اچھا ہو سکتا ہے لیکن جس وجہ سے میں میں نے مسجد کا انتخاب کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ فلان آدمی نے مجھے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں مسجد کے اندر موجود رہوں گا اور وہ حدیث انہوں نے کہا کہ وہ حدیث ہمیں بھی سنائیں کہ جو حدیث آپ کو اس آدمی نے سنائی ہے تو حضرت ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر جا کر باوضو ہو کر مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ عمال میں تب تک کے لیے نماز کا عجر و سواب لکھتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد فَأُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ میں چاہتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد میرے دل کی یہ تمنہ ہے میرے دل کی یہ آرزو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب مجھے اجل کا فیصلہ میرے اوپر آ جائے میں موت میں موت کی کشم کشمے ہوں ابھی میری میں قریب الموت ہوں مجھے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اپنی مسجد اللہ کے گھر میں موجود ہوں اور اس حالت کے اندر میں نماز ادا کر رہا ہوں جب میری جان جو ہے وہ میرے جسم سے روح پرواز کر جائے میری ملاقات اپنے رب سے اپنے پروردگار عالم سے اس حالت میں ہو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں اس کی عبادت کر رہا ہوں یہ میری خواہش ہے یہ میری دل کی تمنہ ہے آرزو ہے کہ میں اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نماز کی حالت میں ہوں اور فرشتے اس بات کے اوپر اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا فوت ہو گیا آج تیرے پاس آ گیا ہے نماز کی حالت کے اندر اس نے تیرے ساتھ ملاقات کی ہے اور اللہ رب العزت اس وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ رب العزت مجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کیا بات ہو سکتی ہے تو اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میں رہوں گا زندہ ہوں میں مسجد کے اندر رہوں گا نماز کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا اللہ رب العزت کے ہاں میرا یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا وہ نماز کی حالت میں لکھا جائے گا اور جب مجھے موت آئے گی تو اللہ رب العزت کے ہاں اسی حالت میں موت آئے گی اسی حالت کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوگی کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ میرے لئے بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس حالت کے اندر فوت ہوتا ہے کل قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا قبروں سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ اسی حالت کے اندر انہیں اٹھایا جائے گا جس حالت کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں جو کام کرتے کرتے انہیں موت آگئی اسی حالت کے اندر کل قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا وہ خوش نصیب ہیں لوگ کہ جو نماز کی حالت کے اندر نیکی کرتے ہوئے عبادات کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں ان کی جان نکل جاتی ہے اس حالت کے میں وہ اللہ رب العزت کو راضی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب انہیں کپروں سے اٹھائیں گے تو وہ اسی حالت کے اندر اٹھائے جائیں گے یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اس لیے یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں مساجد میں جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے وقت کے اندر تو انتظار کو لازم پکڑا کرو انتظار کرنا وہاں پہ بیٹھ کر نماز کے لیے انتظار کرنا یہ ہمارے لیے افضل ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا جلدی نماز کو کھڑا کیا جائے نہیں بلکہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی افضل ہے کیونکہ جب تک ہم مسجد میں انتظار کریں گے نماز کا انتظار کریں گے تب تک اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں نماز کی حالت میں لکھا جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم ملاقات کریں تو ہماری حالت یہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوں اللہ کی عبادت کے اندر ہم مشغول ہوں تو یہ ہمارے لیے کتنا افضل کام ہے ہمارے لیے بہترین کام ہے